اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پا گیریزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کالج ونگ پاٹو اسلامیات اختیاری آئیم پروفیسر حافظ سید ساکیب رضا گلانی ہیڈ آف اسلامی دیپارٹمنٹ گیریزن کالج ننکانہ صاحب آپ کی خدمت میں اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں ان کی دعائیں لیں نماز کی پبندی رکھیں اور گھر میں جو ہے میند کے ساتھ جو آپ کے اسباق ہیں آپ کو جو لیکچر دیا جاتا ہے ان کی تیاری کریں اچھے انداز میں اپنا وقت ضائع مت کریں یہ وقت زندگی میں پھر آپ کو نہیں ملے گا برپور انداز میں اپنی تیاری کیجئے تو آج کا جو ہمارا اگلا جو ٹوپک ہے اس کی جانب چلیں گے ہم سب سے پہلے جو ہم بک پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسلامیات اختیاری اور اس بک کا جو نام ہے توضیح القرآن والحدیث علمی والوں نے اس کو شائع کیا ڈاکٹر محمد خلیل اس کے مصنف ہیں پارٹو یہ آپ بک ذرا ذہن میں رکھ لیں اس بک سے آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ کو جو اس سے پہلے جو آپ کو لیکچر دیا تھا وہ اسائیمنٹ نمبر گیارہ تاب پندرہ تھا آج کا جو لیکچر ہمارا وہ اگلی پانچ اسائیمنٹ کے بارے میں ہے اور وہ اسائیمنٹ نمبر سولہ تاب بیس ٹھیک ہے ان کو کیسے تیار کرنا ہے ان کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اس میں ایسا ماروزی جو ہے ایک اسائیمنٹ کے اندر کتنی ماروزیاں ہوں گی کتنے شورٹ کوسٹن ہوں گے اور اس کا سیلیبس کیا ہے اس کے بارے میں آج کے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی برپور زبردست آسان فہم انداز کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی گائیڈ کیا جائے گا امید ہے اگر آپ لیکچر سنیں گے تو آپ کو برپور فائدہ ہوگا اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ برپور انداز میں پوری توجہ کے ساتھ لیکچر کو سمات کیا کریں آئیے چلتے ہیں اسائیمنٹ نمبر ون پہلی اسائیمنٹ جو ہے وہ ایسا ماروزی ماروزی آپ نے دس ماروزیاں تیار کرنی ہے ایک اسائیمنٹ کی اندر دس ماروزی یعنی وہ ایک ماروزی ایک نمبر کی تو دس نمبر کی ماروزی ہے اسی طرح ماروزی آپ نے کہاں سے تیار کرنی ہے صفحہ نمبر بک کا صفحہ نمبر چار سو چودہ سے آپ نے دس ماروزی آپ نے تیار کرنی ہے اسائیمنٹ نمبر ون میں دوبارہ سے میں دور آ دیتا ہوں پہلی اسائیمنٹ کے اندر آپ نے دس ماروزی تیار کرنی ہے صفحہ نمبر چار سو چودہ سے اور مختصر سوالات جو ہیں شورٹ کوسچن وہ صفحہ نمبر تین سو چھپن سے آپ نے فائیو شورٹ کوسچن تیار کرنے ہیں پانچ مختصر سوالات ایک اسائیمنٹ کے اندر فائیو شورٹ کوسچن ہوتے ہیں فائیو شورٹ کوسچن ایک شورٹ کوسچن وہ دو نمبر کا اور دس نمبر کی ماروزی دس نمبر کے شورٹ کوسچن ٹھیک ہے مطلوبہ ان درجزیل صفحات کے اوپر سے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے اور اس کا سیلیبس جو ہے سیلیبس سورہ بقرہ کا تعرف پچھلی جو پانچ اسائیمنٹ تھیں ان کے اندر کچھ تعرف سورہ بقرہ کا اور سورہ بقرہ کے کچھ نام ہیں اور زیلی جو مضامین ہیں سورہ بقرہ کے وہ آپ کو بتائے تھے لیکن چونکہ وہ بہت شرع و بسط کے ساتھ اس کا تعرف لکھا گیا ہے کتاب کی اوپر تو وہ سارا آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے نصف آپ نے پچھلی پانچ اسائیمنٹ میں تیار کر لیا ہوگا اور جو باقی وجہ ہے سورہ بقرہ کا تعرف میں سے اور اس کے جو زیلی مضامین ہیں ان میں سے جو چیز باقی بچ چکی ہے وہ آپ اگلی پانچ اسائیمنٹ میں سورہ بقرہ کا جو تعرف باقی رہ گیا وہ آپ تیار کریں گے اسی طرح آیات جو ہیں پچھلی پانچ اسائیمنٹ کے اندر گیارہ تا پندرہ تھی اور آج جو آپ کو پانچ اسائیمنٹ دی جا رہی ہیں ان میں آیات سولہ تا بیس ہیں یہاں سے آپ نے اپنا جو ہے پورا سولہ بس تیار کرنا ہے پانچ اسائیمنٹ کی تیاری آپ نے اس سولہ بس کے اندر سے کرنی ہے آگے چلتے ہیں اسائیمنٹ نمبر دوسری اسائیمنٹ جو ہے اس میں بھی بلکل سیم اسی طرح صفحات چین جو گے باقی طریقہ سارا وہی ہے ایسا مروضی جو ہے وہ دس مروضی آپ نے تیار کرنی ہے صفحہ نمبر چار سو پندنہ سے دس مروضی صفحہ نمبر چار سو پندنہ سے آپ نے تیار کرنی ہوں گی اسی طرح پانچ مختصر سوالات آپ نے صفحہ نمبر تین سو چھپن تا تین سو ستاون سے آپ نے یہ پانچ شوٹ کسٹن تیار کرنے ہیں پہلی اسائیمنٹ کے جو پانچ شوٹ کسٹن ہیں وہ صفحہ نمبر صرف تین سو چھپن سے آپ نے تیار کرنے ہیں اور اگلے جو سیکنڈ اسائیمنٹ کی اندر جو مزید اگلے پانچ آپ نے شوٹ کسٹن وہ صفحہ نمبر تین سو چھپن تا تین سو ستاون سے آپ نے تیار کرنے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی لیکچر کی آگے چلتے ہیں تیسری اسائیمنٹ ٹھیک ہے جی اسائیمنٹ نمبر تھری اسہ مروضی دس نمبر کی مروضی ٹھیک ہے دس مروضی آپ نے تیار کرنی ہے اور یہ صفحہ نمبر چار سو سولہ سے یہاں اگر آپ دیکھیں جو پہلی اسائیمنٹ کے اندر مروضی کا صفحہ نمبر چار سو چودہ پھر دوسری میں چار سو پندرہ تیسری میں چار سو سولہ چوتھی میں چار سو سترہ اور پانچ بھی میں چار سو اٹھارہ ترتیب کے ساتھ دس دس نمبر کی جو مروضی ہے وہ ہر اسائیمنٹ کے اندر آپ نے تیار کرنی ہے اس بک سے ٹھیک ہے تو اس طرح تیسری اسائیمنٹ میں آپ نے دس مروضی جو ہے صفحہ نمبر چار سو سولہ سے تیار کرنی ہے اور فائیف شوٹ قویسٹن آپ نے صفحہ نمبر 356 تا 357 یہاں سے آپ نے فائیف شوٹ قویسٹن تیار کرنے ہیں اسائیمنٹ نمبر فور عصہ مروضی دس مروضی ٹھیک ہے دس مروضی آپ نے یاد کرنی ہے صفحہ نمبر 417 سے اور فائیف شوٹ قویسٹن آپ نے صفحہ نمبر تین سو ستاون تا تین سو اٹھاون یہ آپ کو صفحات اس لیے بتایا جاتے ہیں یہاں پر ورنہ آپ کو پورے کا پورا پیپر بھی یہاں پر وہ سارے کے سارے شورٹ کوسٹن بھی یہاں پر لکھے جا سکتے ہیں جس طرح یہاں لکھا جی کہ یہ دس مرضی آپ نے صفحہ نمبر چار سو سولہ آپ نے یہاں جو ہے سے تیار کرنی ہے یہ دس مرضی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں لیکن وہ لیکچر کافی لمبا ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ پھر یہاں سے لیکچر کو دیکھ کر اسی پر اکتفاہ کر لیں گے ادارہ یہ چاہتا ہے ادارہ کی پالیسی یہ ہے کہ جو اسلامیات اختیاری کے جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں وہ بک کو ٹچ کریں ٹھیک ہے وہ کتاب کو لیں اس لیے آپ کو صفحات دیے جاتے ہیں تاکہ آپ بک کو خود سٹڈی کریں آپ اس کو خود بنیں تاکہ آپ کا کتاب کے ساتھ ایک جو تعلق اور ربط ہے آپ کا جو ریلیشن ہے بک کے ساتھ وہ قائم رہے جس کی وجہ سے آپ برپور انداز میں تیاری کریں گے اور اچھے نمبر آپ تب ہی رہ سکتے ہیں جب ایک سٹوڈنٹ کا تعلق اور ربط کتاب کے ساتھ مضبوط ہوگا آگے چلتے ہیں آسائنمنٹ نمبر فائف احسا مروزی آسائنمنٹ نمبر فور احسا مروزی دس مروزی اسی طریقے سے صفحہ نمبر چار سو ستنہ سے شورٹ کسٹن فائف شورٹ کسٹن پانچ مختصر سوالات آپ نے یاد کرنے ٹھیک ہے صفحہ نمبر تین سو ستاون تا تین سو اٹھاون آسائنمنٹ نمبر فور ڈسکس کر رہا ہوں ہیں آپ نے ان صفحات کی اوپر سے آپ نے فائف شورٹ کسٹن یاد کرنے ٹھیک ہے اور صفحہ نمبر چار سو ستنہ سے آپ نے دس مروزیاں تیار کرنی ہیں آگے چلتے ہیں جو آخری لاسٹ آسائنمنٹ ہے آسائنمنٹ نمبر فائف احساب مروزی دس مروزیاں صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ سے آپ نے یاد کرنی ہے اور فائف شورٹ کسٹن پانچ مختصر سوالات صفحہ نمبر تین سو اٹھاون یہاں سے آپ نے فائف شورٹ کسٹن آپ نے تیار کرنے تو اس طرح برپور انداز میں آپ جو ہے اپنی تیاری کریں یہاں پر بھی میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے آپ نے معزز و مکرم جو ہے محتشم کیمرمنٹ سے کہوں گا کہ آپ ذرا یہاں فوکس کریں اگلی پانچ آسائنمنٹ کا شیڈول یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں لکھ کر آپ کو سمجھا دیا یہاں بھی لکھا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل صفحہ لکھ دیئے کہ ماروزی جو ہے کہاں سے کہاں تک آپ نے یاد کرنی ہے اور آپ نے مختصر سوالات جو ہیں وہ کہاں سے کہاں تک آپ نے یاد کرنے ہیں تو اس طرح یہ عصہ ماروزی صفحہ نمبر چار سو پندنہ تا چار سو اٹھارہ ٹھیک ہے اور مختصر سوالات جو ہیں صفحہ نمبر تین سو چھپندہ تین سو اٹھاون برپورت آزمیں تیاری کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برپور فائدہ ہوگا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرے یہ جو پانچ اسائیمنٹ ہیں برپور انداز میں آپ ان کی تیاری کریں ٹھیک ہے اور لیکچر کو سننے کے بعد آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ ڈسکاس کریں اور اس کو ریپیٹ کریں اس کی جو ہے اسائیمنٹ آپ خود تیار کریں گھر میں آپ خود اپنا پیپر لکھیں اور اس کو چیک کریں ٹھیک ہے اس کو بک کے ساتھ ٹیلی کریں جو آپ کو مختصر شیڈول پورے ویک کا دیا جاتا ہے آپ اس سے آگے چل کر بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں تک ہی رکھیں ٹھیک ہے بلکہ آپ کو اس سے آگے بڑھ کر بھی جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے یہ جو مختصر شیڈول میں نے یہاں دیا ہے آپ اس کو ذرا دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلی جو پانچ آسائیمنٹ کا شیڈول جو میں نے یہاں دیا ہے ماروزی آپ نے چار سو چودہ تا چار سو ٹھانہ آپ نے یہاں سے آپ نے تیار کرنی ہے یہ صفات لکھے ہوئے ہیں اور شورٹ کسٹن جو ہیں صفہ نمبر تین سو چھپن تا تین سو ٹھاون یعنی ان صفات میں پچیس شورٹ کسٹن ہیں فائیو شورٹ کسٹن ون آسائیمنٹ کی اندر ٹھیک ایسی طرح چار سو چودہ تا چار سو ٹھانہ ان صفات میں پچاس ماروزیاں ہیں تو آپ نے ون آسائیمنٹ کی اندر ایک آسائیمنٹ کی اندر آپ نے دس ماروزیاں تیار کرنی ہے تو یہ ٹوٹل شیڈول ہے آپ کا یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے اس کو آپ بغور جو ہے اس کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے لیے جو ہے آسانیہ پیدا کرے آپ کے مستقبل کو روشن کرے آپ نے لیے بالخصوص اپنے ادارے کے لیے چوزری محمد یاسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے آپ جو ہے دعا کریں ان کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حمی و ناصر ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ